نمسکار کسان بھائیو سبھی کسان بھائیو کا سواکتہ ہے ہمارے اور آپ کے یوٹیوب چینل پر کسان بھائیو محسوک وندر سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگری کلچر انڈیا بالیاں نکلتے سمیں دھان کو پانی دینے کا منیجمنٹ کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں کسان بھائیو آج ہم ویڈیو میں بات کریں گے سو اس سے پہلے کسان بھائیو رکویسٹر کے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں جو نئے کسان بھائیو پہلی بار چینل پر آئے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن کسان بھائیو جرور پرس کر لیں تا جو ہمارے دولہ اپلوڈ کی گئی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنسکے کسان بھائیو جب دھان کی فصل کی بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں یا گوب وستہ میں ہوتی ہے سو اس سمیں کسان بھائیو دھان کو پانی پورا دینا چاہیے اس سمیں میں اگر دھان میں پانی سوکنے کی سمسیہ پیدا ہوتی ہے تو کسان بھائیو پھر جو دھانہ پوری طرح نہیں بھرے گا اور جو دھانہ کھر لی جانے کی سمسیہ فوک پینے کی سمسیہ عام طور پر پیدا ہوگی سو اس لیے دھان کا جب دھانہ بھر جائے بانیوں کے اندر اس کے بعد کسان بھائیو دھان کا پانی سکا دیا جائے تو اس کا کوئی زیادہ نقصان دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد سات آٹھ دن کے ڈسٹنس کے بیچ کسان بھائیو دھان کو پانی دیتے رہیں سو جب دھان کی فصل پچاس سے سار دن تک ہو جاتی ہے کسان بھائیو پہلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تو اس سمیں کسان بھائیو دھان کا پانی پوری طرح سکا کے رکھیں اسی طرح سکا کے رکھیں کہ جمین کے اندر پوری طرح سے جو جمین کے اندر درانے بھی پڑ جائیں تو اس کا کوئی زیادہ کسان بھائیو نقصان دیکھنے کو نہیں ملے گا سو اس کے بعد جمین کو سوکا رکھیں اور پانی کچھ سمیں کے اندرال کے بعد دیں جب دھان کی فصل کی بالیاں نکر رہی ہوتی ہیں جب دھان جو فلاورنگ سٹیج میں آ جاتا ہے سو اس سمیں کسان بھائیو دھان کو پانی کانٹینیولی دیتے رہیں دھانہ بھرنے کے بعد کسان بھائیو پانی جو جو اس کے بعد کسان بھائیو اگر سکاہ بھی دیا جاتا ہے تو اس کا کسان بھائیو کوئی نقصان دیکھنے کو ہمیں کوئی دھان کی فصل پر زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گا سو اس کے اسے علاوہ جو کیٹو کے حملے سے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اور کون کون سے ٹیکنیکل کا شرکہ کرنا ہے دیسی طریقے سے ہم کیسے کیٹو کے حملے سے یا فنگس سے کیسے دھان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کسان بھائیو ہم نے جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک کسان بھائیو دسکرپشن میں دے دیا گیا ہے وہ بھی کسان بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں کسان بھائیو اتنا ہی جو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ